اسلام علیکم ایرمیون کیا حل چالے آپ سب کی امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھک تھاک ہوں گے اور یقیناً سب بہت مصروف ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں رمضان کی تیاریوں میں تو میں بھی جو ہوں نا وہ رمضان کی کچھ پروپریشنز کرنے لگی تھی تو سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کے ویڈیو شیئر کروں کہ میں رمضان کے لیے کیا کیا تیاریاں کر کے رکھتی ہوں ٹھیک ہے جی تو یہاں پینا سب سے پہلے تو میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے املی کی چٹنی بنانی تھی جس کیلئے یہ تقریباً ہوف کے جی املی تھی جس کو نہ وہ میں نے نکال لیا اور اس ہوف کے جی میں سے یہ تھوڑی سی میں نے بچائی ہے کیونکہ میں بناؤں گی جو ایک دنی بڑوں کی ایک یونیک سی چٹنی ہوتی ہے آلو بخارے اور خجور کی چٹنی وہ میں بناؤں گی تو اس کے لیے وہ میں نے تھوڑی سی وہاں پر نکال کے رکھی ہے باقی ساری املی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ایک سے ڈیرھ گھنٹے کے لیے اس میں جو ہے نا وہ میں نے اس طرقی سے پانی آٹھ کر لیے اگر پانی کی کونٹیٹی زیادہ ہو بھی جائے تو نو ایچوز کیونکہ اس نے پکھنا ہے تو یہ پھر خود ہی جو ہے وہ تھک ہو جائے گی اپنے ہاتھوں کو اچھے سے پہلے ساف کر لینا ہے اس کے بعد اپنے املی کو جو ہے وہ اس طرقی سے توڑ کے اس میں بھگونا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں املی کو جو ہے نا وہ میں نے اس میں بھگو لیا ہے اچھا اور یہاں پہ جو ساتھ ہے نا یہ میں شامی کباب کا مکچر چڑھانے لگی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے رمضان میں تو اتنے لمبے چوڑے کام ہوتے نہیں ہیں تو سب پہلے ہی کر کے رکھنا پڑتا ہے اور شامی کباب جو ہے وہ میرے گھر پہ ہم لوگ تو بہت شوق سے کھاتے ہیں اکثر سہری میں جو ہے وہ اور کچھ بھی کھانے کا مود نہ ہو تو بیٹ کے ساتھ کباب کھا لیتے ہیں ہم لوگ یہ ویسے ہی بس کھا لیتے ہیں تو شامی کباب کی جو ڈیٹیل ویڈیو ہے وہ میں آپ کے ساتھ اورڈی شیئر کر چکی ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی تاکہ جن لوگوں نے نہیں دیکھی وہ جا کر ضرور دیکھیں کہ میں کس طریقے سے شامی کباب بناتی ہوں اچھے چی تو یہ دیکھیں یہاں پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو املی ہم نے بھگوئی بھی تھی اس کے اندر اس کو اب جو ہے وہ میں سٹینر کے ذریعے سارا املی کا جو پلپ ہے نا وہ میں نکال لوں گی ٹھیک ہے اچھے طریقے سے جو ہے وہ املی کو ہم نے نچوڑ نچوڑ کے جو ہے نا اس کا سارا پلپ اس کے اندر ہم نے نکال لینا ہے گوٹھلیاں جو ہے وہ ام نے علیدہ کر لینی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیکس جو اس کا پروسیجر ہے وہ میں آپ کو نیکس دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں جناب یہاں پہ جو ہے نا وہ میں نے سارا جو ہے وہ املی کا پلپ نکال لیا تھا اس طریقے سے اگر آپ بنائیں گے تو بہت ایزی ہو جائے گا اگر آپ پہلے کوک کریں اور پھر امڈی کی گوٹھلیاں نکالیں اس میں بھی کوئی خاص مشکل نہیں ہے بہت وہ اس کے جو کوکنگ پروسیس ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو میں تو اسی طرح کرتی ہوں کہ پہلے پلپ نکال لیتی ہوں پھر اس کو آرام سے پکانے کے لیے رکھ دیتی ہوں اس میں میں نے ایک سے ڈیڈ گلاس جتنا پانی اور ایٹ کیا تھا امڈی کا جو سارا ایکسٹریکٹ ہے وہ اچھے طریقے سے نکالنے کے لیے اب اس میں میں کیا کرنے لگوں کہ یہ ایک سے ڈیڈ کپ جتنی جو ہے وہ چینی ہے یہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں یہ بس میں نے تو اپنے اندازے سے ڈالی ہے بہت اگر یہ کم یا زیادہ کم ہوئی تو پھر ام اس میں اور ایٹ کر دیں گے اور جو سپائس اس کے اندر جائیں گے وہ ہے ون ٹی سپون جتنی سالٹ ہے ہاف تی سپون زیرا ہے میرے پاس ہاف تی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ہاف تی سپون چیلی فلیکس ہیں یہ چیزیں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو جو ہے وہ میں پکانے کے لیے چھوڑ دوں گے اب یہ خود ہی آہستہ 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 پی جو ہے پکتی رہے گی اور پھر یہ گاڑی ہو جائے گی تو پھر اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کے اندر سرکہ آئٹ کر دیں گے فرک پریزرویٹیو کیونکہ اگر آپ سرکہ آئٹ نہیں کریں گے تو یہ فریش ٹیمریٹ ہے اس کے اندر فنگس لگ جائے گی اور یہاں پہ جو ہے وہ کبابوں کا جو مکسچر تھا وہ بھی آلموسٹ ڈن ہو چکا ہے بس اس کے اندر جو تھوڑا بہت اس کا وہ رہ گیا تھا پانی تو وہ اس کو میں خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی جناب تو یہاں پہ جو ہے وہ باری آتی ہے آلو کے سموسے جو ہیں ان کا مکسچر بنانے کی تو اس کے لیے میں نے کیا کیا تھا یہ ہے چار سے پانچ در میڈیم سائز کے آلو تھے ان کو میں نے اس طریقے سے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا ٹھیک ہے آلو کے سموسے ہمارے گر میں زیادہ شوک سے کھائے جاتے ہیں اور میں بناتے ہوں تھوڑے اسی ڈیفرنٹ انداز سے تو سوچیں اس کی رسے بھی آپ سے شیئر کروں آپ ضرور کرائی کیجئے گا یہ والی رسے پیچھ کیا ہے اچھا یہاں پہ جو ہے وہ کڑائی کو میں نے گرم کرنے رکھ دیا تھا اس میں ہم تقریباً 1 ٹیبل سپون جتنا آئل ڈالیں گے زیادہ آئل نہیں جائے گا اس میں ٹھیک ہے 1 ٹیبل سپون جتنا آئل جائے گا اور یہ ہے اس کے اندر 1 ہی ٹیبل سپون جو ہے وہ ہم اس میں ادرک لسن کا پیس جالیں گے اس کو ہم نے براون نہیں کرنا زیادہ اس کو پکایا نہیں ہے بس لائک سا اس کو کلر دینا ہے جب اس میں خوشبوں آنے لگے گی تو اس میں میں یہ انیان ڈال دوں گے کٹ کر کے کہ دیکھیں ایک سمال سائز کا میں نے انیان لے لیا اس کو میں جب تک چاپ کرتے ہوں ٹھیک ہے جی دیکھیں یہ خوشبوں آنا سٹارٹ ہو گئے تو یہ میں نے ایک باری چاپ کر لیا تھا پیاز میں اس کے اندر اٹ کر دوں گے ٹھیک ہے ہم تھوڑا سونچہ کر لیتے ہیں تاکہ جلدے جلدی کام نپڑ جائے کیونکہ گرمی بہت ہو گئی ہے کچھن میں کھڑے ہونا ابھی سے بہت مشکل لگ رہے ہیں ابھی تو بہت ساری گرمیاں پیچھے پڑی ہیں اللہ ہی خیر کرے گا اس کو جو ہے نا وہ ہم نے سلائز کا کپ کرنا ہے براون نہیں کیجئے گا پیاز بس ہلکی سے اس کو پینک کرنا ہے پیازوں کو ہم نے یہاں پر میں آپ کو امڑی کی چٹنی دکھاتی ہوں بڑے ہی جوش و خوروش سے جو ہے نا وہ اس میں بوائل آ رہے ہیں ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو ہلکی آج پہ چھوڑ کے پانچ پانچ گھنٹوں کے لئے انتظار کریں اس کے پکنے کا بس اس کو جلدی جلدی ہی پکا کریں ضرورت نہیںگی اس کے بعد ہم نے اپنی کو کھک کرنا ہے اور وہ پہلے میں تھی ہماراں سے ہے غیب امور نمک وہ میں باستود acabar جاندی ہیں وہاں پہلے morان کیا تھا جیس ہے 1.4 tsp ڈالی ہے اور 1 tsp ڈالی ہے اس میں صحبت زیرا ہے یہ سپائسز کے اندر چلی گئی ہیں اس کو ہمیں اچھا سے مکس کرنا ہے دہان رہے کہ یہ سپائسز جلے نہیں اس لئے فوراں جو ہے وہ ہم اس کے اندر آلو اٹ کر دیں گے اور کرس می یہ بہت مجھے کہ بڑھتے ہیں ملوک پچھا ہے ٹھوٹ می گئے پھون کی لائٹنگ کا عیشو ہو جاتا ہے آلو کو ہم نے بس 2 سے 3 منٹ مسالوں کے ساتھ بھوننا ہے اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر پانی اٹ کر دیں گے اور پانی اٹ کر کے میں اس کو ہلکے آنچ پر چھوڑ دوں گے آلو کو پکنے کی لئے ٹھیک ہے جی این کو اب میں ڈھک رہی ہوں اور یہ ہلکے آنچ پر پکیں گے یہاں پینا میں آپ کو آلووں کا جو ہے وہ لکھانے آئی تھی شکر ہے اچھا اس سٹیج پہ جو ہے نا وہ تقیبن کافی سارا جو ہے وہ اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب اس سٹیج پہ جو ہے وہ میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں یہ اناردانا ہے میرے پاس میرے پاس ثابت اناردانا تھا جس کو میں نے پیس لیا آپ بے شک پساو اناردانا لے رہے ہیں ایک چمچ وہ زیادہ ایزی ہے تو اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اس کے اندر اچھے سے اور یہاں میں آپ کو اندی کا بھی تیکچر دکھانا چاہیی تھی چکنی کا یہ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ ٹھیک ہو رہی ہے جی کو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا آلووں کا جو مکچر ہے وہ آلوموسٹ کو کھو چکا ہے اور بس ہلکا سا جو ہے وہ اس میں پانی ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ ہم سکا لیں گے اور یہاں پہ جو ہے نا ایک چمچ جو ہے وہ میں اس میں داری ہوں چاٹ مسالہ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے دو سے تین جو ہے وہ گوین چلیز اور کرینڈر ہے یہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں بڑا ہی اس سے جو ہے نا ایک مزے کا فلیور آتا ہے اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی اچھا یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں چٹنی جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کی کسسٹنسی دیکھ لیں اس کی جو فلیم ہے وہ میں نے آف کر دی ہے اتنی کسسٹنسی جب یہ تھوڑا سی تھنڈی ہوگی نا تو یہ مزید تھک ہو جائے گی اب جو ہے نا وہ میں اس کے اندر ڈالوں گی سرکا تھوڑا سا تھنڈا کر کے اس کو پھر اس کے اندر میں سرکا ڈالوں گی اور اس کو پھر اندروں گی جار میں ڈال دیں گی ٹھیک ہے کسی بھی ائر ٹائٹ جار یا بوٹل میں آپ اس کو ڈال لیں اور اس کو جو ہے نا وہ ہم اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو پہلے ہم تھنڈا کرنے کے اور تھنڈا کرنے کے بعد فلنگ کریں گے تاکہ ہماری جو سموسا پٹی ہے وہ پھٹے نہیں گے گرم گرم فلنگ کرنے سے جو پٹی ہے وہ پھٹ جاتی ہے جو جو یہ دیکھیں یہاں پہ جو چٹنی ہے نا املے کی وہ تھنڈی ہو چکی اور آپ اس کی کسسٹنسی دیکھیں گے بلکل ایک پفیکٹ اس کی تھکنس آگئی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا سرکہ آٹ کریں گے اس کو پریزرف کرنا ہے اس لیے تقریبن یہ ٹو سے تین ٹیپ رسپون جتنا جو ہے وہ میں اس میں سرکہ آٹ کر دیا ہے اب اس کو مکس کر کے آپ نے جار میں ڈالنا ہے اور فرش میں رکھ دینا ہے اچھا ایک بات کا اور دہان رکھے گا کہ جس بھی جار یا بوٹل میں آپ اس کو ڈالیں گے وہ بلکل بھی گیلا نہ ہو اگر وہ تھوڑا سا بھی گیلا ہوا تو اس میں فنگس فوراں لگ جائے گی یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا وہ کباب بھی ہم نے پریپیر کر کے رکھ دی ہیں اور اب اس کو جو ہے وہ فریز کرنے کے بعد میں اسے کسی ائر ٹائٹ باکس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا وہ میں نے سموسوں کو پہلے تھوڑا سا ہو فریز کر لیا تھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے ان کو زپ لاؤگ میک میں ڈال دیا پہلے میں بھی ان کو ائر ٹائٹ باکس میں رکھتی تھی بڑ وہ بہت جگہ گھر لیتے تھے تو اب میں کیا کرتی ہوں کہ میں ان کو زپلوگ بیگ میں ڈال کے فریزر میں ڈال دیتی کیونکہ میرا فریزر اتنا بڑا نہیں ہے تو جگہ چیزیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں جگہ بہت کم ہوتی ہے تو آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا تو پارٹ ٹو کا ویڈ ضرور کیجئے گا کیونکہ جو باقی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو پارٹ ٹو میں دکھاؤں گی